اسلام علیکم یا ایوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد خالد اور میں ہوں نیلم یوسف نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ابتک ہی ہیڈ لائنز پر آزاد کشمیر کا شیاست و یوم تاسیس نہائی جوش و فروش سے منائے جا رہا ہے صدر سردار یاکوب کہتے ہیں بھارت کتے کو عالمی جنگ کی طرف دھکیلنے کی سازش کر رہا ہے صدر آزاد کشمیر سردار محمد یاکوب خان نے خبردار کیا ہے کہ بھارت نے اگر کنٹرل لائن کی خلاف ورزیاں نہ روکی تو کشمیری عوام حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے بندوق اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے آزاد کشمیر حکومت کے 66 میں یوم تاسیس کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں دس ہزار افراد کی گمنام قبروں کی دریافت بھارتی جمہوریت کے چہرے پر سیاہ دھبا ہے بھارتی حکمرانوں کی خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنگی جرائم کا مقدمہ درج ہونا چاہیے سردار یاکوب نے بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے مستع کشمیر کو دو طرفہ معاملہ قرار دینے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو فرسودہ کہنے کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں اب بھی محصر ہیں اور عالمی رہنماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے